پید شاہ جہاں صدا رمضا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و سلیم دائماً عبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضوء یا واسی الکرامی السلام علیکم ناظرین و سامین اکرام نائن نیوز ایچ ڈی کے لائے سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کمیزوان محمد لقمان رزا ناظرین سامین پورا ماہ رمضان مبارک ہم نے اس سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی عید الفطر کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی عید الفطر کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور ہمارے معاشرتی رویے کیا ہونے چاہیے ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکولر جناب علامہ شیخ الحدیث مفتی محمد عمیر صحیفی صاحب اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیعہ عقیدت پیش کریں گے جناب تاہر زبیر نقشبندی شبیری صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے علامہ صاحب عید الفطر جس کی عید کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور پھر عید الفطر کی فضیلت جو ہے اسلامی تعالیمات کی روشنی میں بالخصوصہ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہوا اس پر کلام کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ اَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَى رَسْمَ رَبِّهِ فَسَّلَّهُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَوِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ یا رسول اللہ حبیبِ خالقِ یقتاتوئی برگ زیدہِ ذُل جلالِ پاک بے ہمتاتوئی ناز نینِ حضرتِ حق صدرِ بزمِ کائنات نورِ چشمِ امبیاء چشموں چراغِ ماتوئی در شبِمِ عراج بودت جبرائیل اندر رکاب تانِ حدہ بر سریرِ گمبدِ خضراتوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تُدانی امت آنت آجزان آجزان را رہنمائی جملہ سامان ماتوئی شمسِ تبریزی چِ دانت نات گوئی حائتو مصطفیٰو مجتباؤ سیدِ آلَا تُعِی سبحانہم اللہ رب العزت جللہ وعلا نے یہ عید کا دن بھی رسولِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لئے انعام کا دن بنایا ہے سبحانہم میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے انعامات ہی انعامات ہیں سبحانہم پنجابی کا ایک شیر یاد رہا ہے ایک وار تو بنجا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے سبحانہم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہیں صرف بارگاہ نبوت سے آپ سبحانہم کی ذاتِ اقدس کے ساتھ جتنے ہم مکلف ہیں اتنی وفا ضروری ہے جب وہ وفا کرے گا تو پھر سب انعامات کرامتیں عزتیں عزمتیں شانیں اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کے لئے بنائیں سبحان اللہ بے شک جو آپ سے دور ہوئے گا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقنی ہوا ہے خلید اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سبحان اللہ مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم سنگا جب بن گیا تو پھر سارے انعامات اس کے لئے ہیں پھر وہ اللہ کا بھی بن گیا وہ اللہ کا بھی ہو گیا سبحان اللہ اشادو اللہ لا الہ الا اللہ و اشادو انہ محمد الرسول اللہ وہی کہتے تھے جو سرکار دو عالم کے ذات اکتس کو آپ کے چہرے کا مطالعہ فرماتے تھے سبحان اللہ اللہ اکبر بات لمبی ہو جائے گی بات تو یہ ہے کہ سرکار کے نسبت سے سب عزت اعترام ہے بالکل صحیح اور یہ عیدے میں آپ کی نسبت سے آپ کی نسبت سے یہ انعامات ہیں مثلا میں عشقاشری میں یہ حدیث سباق دیکھ رہا تھا اس کا ایک حصہ پڑھتا ہوں کہ اِذَا کَانَ يَوْمُ عِيْدِمِ یَعْنِ يَوْمُ فِتْرِمْ بَاہَ بِهِمْ مَلَائِكَةَهُ کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے نا اللہ رب العزت جللہ وعلا اپنے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کن کی وجہ سے نبی اکسون کی امت کے جو لوگ روزہ رکھا جنہوں نے جن مردوں اور روزہ رکھا ان کے بس ابب اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میری فرشتوں مَا جَزَاؤُ عَجِيرٍ وَفَّ عَمَلَهُ کہ فرشتوں بتاؤ کہ اس مزدور کی جزا کیا جو اپنا کام پورا کرے سبحان اللہ قَالُو رَبَّنَا جَزَاؤُ عَنِي وَفَّ عَجْرَهُ عَجْرُو ہی پڑھا جا سکتا ہے لیکن عَجْرَهُ کہ اللہ اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو اس کا عجر پورا دیا جائے کیسے اس نے کام پورا کیا ہے ویسے اس کو اس کا عجر بھی پورا دیا جائے تو اللہ تعالی پورا تو نہیں اللہ تعالی تو پھر اپنی شان کریمی سے پورا عطا فرماتا ہے ایک ہے ہمارے لحاظ سے پورا ایک ہے اس کے لحاظ سے تو پھر اللہ یُحد وَلَا یُصَوَرُ ہوگا اس کی عطا تو ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتی جتنا وہ چاہے جس وقت جو چاہے وہ عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اللہ والا فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے عبیدی وَإِمَائِ قَدَوْ فَرِيدَتِ عَلَيْهِمْ کہ میرے بندوں نے اور میری باندھیوں نے جو میں نے ان پر رمضان کا فریضہ مقرر کیا تھا قَدَوْ اس کو پورا کیا ہے سُمَّا خَارَجُوْ سُمَّا خَارَجُوْ یَهُدْ جُوْنَا إِلَبْ دُعَا پھر یہ گھروں سے نکلے ہیں اور دعاؤں میں گڑ گڑا رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں میری بارگاہ میں تو اللہ فرمائے حاضر ہو کے دعائیں کر رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَقَرَمِ وَحُلُوِّ سبحان اللہ یعنی چاہ وَرْتِفَاعِ مَقَانِ یعنی پانچ قسمیں اللہ پاک نے یاد فرمائی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم وَعِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے اپنے جلال کی قسم وَقَرَمِ مجھے اپنے قیم ہونے کی قسم قرم کی قسم وَحُلُوِّ مجھے اپنے بلندیِ ذات و صفات و مرتبہ کی قسم بلندیِ شان کی قسم وَرْتِفَاعِ مَقَانِ مجھے اپنے مرتبہ کی بلندی کی قسم حزت و حضمت کی بلندی کی قسم لَعُجِبَنَّهُمْ اللہ فرماتا ہے ضرور 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 میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں سبحان اللہ یعنی یہ دعاؤں کا بھی دن ہے یعنی انعامات کا دن دعا جس طرح عذر اللہ پاک چار قسمیں فرمارا ہے اور اس طرح دعا کی قبولیت فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے اللہ اُجیبَنَّهُمْ اللہ تعالیٰ تو ویسے فرماتے میں قبول کروں گا تو قبول کرے گا محمد صلی اللہ علاقی اللہ سے کوئی زیادہ سچا تو نہیں ہے جب اللہ نے فرما دیا میں قبول کروں گا وہ قبول فرمائے گا لیکن اللہ پاک نے عربی گرامر کے لحاظ جو سرکار نے بیان فرمایا لَأُجیبَنَّهُمْ یعنی تین تاقیدیں فرمائی ضرور 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 میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا سبحان اللہ تو جیف چاہ پانچ قسمیں اٹھا کر جو اللہ پاک یہ انام کس کا ہے یہ عید الفطر کے دن کا انام ہے اور سرکار صلی اللہ علاقی کی اتباع کی وجہ سے آپ کی نسبت کی وجہ سے یہ انام مل رہا ہے اور جو آپ کے فرمان پر عمل کرنے کے ان کو ہوگا پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ لَأُجیبَنَّهُمْ میں ان کو بخش دوں ذہن کی دعاؤں کو قبول کروں گا اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ سبحان اللہ کہ اِرْجِو قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ اب لاؤت جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا وَبَتَّلْتُ سَيِّعَاتِكُمْ حَسَنَاتِ اور صرف بخشا ہی نہیں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے بخش اس کا طالب دیا ہے کہ گناہ پر محاقضانوں بخش دیا گیا ایک یہ ہے کہ جتنا اس کا گناہ ہے اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیا جائے کہ گناہ نیکی بن گیا مسلموں نے جھوٹ بولا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قبل جوش میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹ کا گناہ بھی محفرما دیتا ہے اور اس کے اس جھوٹ کو نیکی میں تبدیل فرمانے لیا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورَ اللَّهُمْ تو وہ عیدگاہ سے ایسے لگتے ہیں کہ ان کے سب گناہ مواف ہو چکے ہوتے ہیں اور دوسرا جمعہ بھی ساتھ ملائیں تو ان کی نیکیاں برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو چکی ہوتے ہیں یعنی کتنا کرم ہے یہ عید کے دن کا کرم ہے اور ہم اتنے مقدس دن کو اتنی آغمت والے دن کو اتنی شان والے دن کو اگر ہم اس کی قدر نہ کریں بس عید پڑیں اور ادھر گھومیں اور ادھر گھومیں اور گانے شروع کر دیں یعنی خلاف شرع ہاں جی حرکات شروع کر دیں خلاف شرع بول بلائیا اور یہ ہم شروع کرتا ہے تاکہ کچھ لوگ عید تو پر لیتے ہیں جو واجب ہے عطلب زور کی نماز کو نہیں پڑھتے قضا کر لیتے ہیں اثر کی نہیں پڑھتے تو یہ عید الفطر کے دن کی پوری قدر کرنی چاہیے صرف اس کی نہیں ہر دن کی قدر کرنی چاہیے ہر رات کی قدر کرنی چاہیے ہر تمام زندگی کے لمحات کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں جو زندگی کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے مجھے یاد آرہا مجھد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ظالمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور نیسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی معرفت اور عبادت کے معرفت کے لیے اور بعد نے عبادت بھی ترمہ کیا مجھد کر معرفت بھی ترمہ کیا ہے کہ معرفت کے لیے پیدا کیا ہے وہ فرماتے ہیں اگر دوسری آیات نہ ہوتی جن میں ہمیں کھانے پینے کا حکم ہے کاروبار کا حکم ہے جس کے حلال کمانے کا حکم ہے یعنی دوسرے زندگی کے جن شادی وغیرہ دوسرے دیگر معاملات ہیں اگر وہ آیات نہ ہوتیں اس آیت کے مفہوم کا تقاضی یہ تھا کہ انسان کے لیے سوا اللہ کی عبادت اور معرفت کے کوئی کام جائز نہ ہوتا اس کا مفہوم یہ تھا لیکن چونکہ اس کے مفہوم کو باقی آیات نے کچھ مختص کر دیا ٹھیک ہے تو ہم جو ہمارا وقت ہمارے پاس خالصتاً بچتا ہے جو اور کام ہم دنیا کے کام نہیں کر رہے کوئی اور کام نہیں کر رہے کوئی مزدوری نہیں کر رہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں اس کو اللہ کے ذکر میں گزاریں اس کو اللہ تعالیٰ کے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزاریں ان کے نقشے قدر پر چلیں بلکل صحیح کچھ ہم نے ایسے بدرگان دیکھتے جو ہمیں فرماتے تھے کہ بیٹا میری کوئی اگر بات خلاف شرع ہو تو مجھے بتانا مفتی اجمل صلی اللہ تعالیٰ ہمارے استاد مہتنے کے فرماتے تھے کہ کوئی تمہیں میری بات یا کوئی میرا کام شریعت متعا کے خلاف نظر آئے تو مجھے بتانا لیکن اللہ کے وہ اس قدر نبیسوں کے غلامی میں تھے کہ کوئی بات ان کی ملتی ہمیں نہیں تھی سبحانہ یہ ساری زنگی سرگار دنسوں کے غلامی میں گزارتے تھے تو یہ عید الفطر کے درے مقدس مقامات ان میں نیکیاں ان کا عجر بر جاتا ہے نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتی تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم لہو لائب میں اس کو گزار دیں لہو لائب میں گزاریں گے تو ہم محروم رہ جائیں گے جم محروم رہ جائیں گے سوا حسرت کے جب ہمیں پتا چلے گا اس کی مقام کا جب آنکھیں کھل جائیں گی وہ کھلیں گی تو موت کے وقت اگر اللہ چاہے تو پہلے بھی دسیرت آدمی کو آ سکتی ہے لیکن موت کے وقت تو پھر سب سامنے آ جاتا ہے حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے لَيْسَ لِلْمَادِينَ حَمُّ الْمَوْتِ وَإِنَّمَ لَهُمْ حَسْرَةُ الْفَوْتِ کہ جو مر جاتے ہیں نبی اس نے فرمایا ان کو موت کا غم نہیں کہ موت کیوں آئی موت تو آنی آنی انہم لَهُمْ حَسْرَةُ الْفَوْتِ اس وقت انہیں ہوگا کہ ہم نے جو اپنا وقت ضائع کیا اس کا افسوس ہوگا حتیٰ کہ مولانو فرماتے ہیں داد حق عمرے کے ہر روزِ اعزان کس نہ دانت قیمتِ آدھر جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری عمر عطا کی ہے کہ اس کی قیمت ایک دن کی بھی کوئی نہیں جانتا جہاں نہیں یہ پتا چلتا جب آدمی کنزا کی حالت میں تو کہتے ہیں ابو جی کوئی بات ہی کر لیں امی جی کوئی بات ہی کر لیں بھائی جی کوئی بات ہی کر لیں یا اس وقت وہ ایک سانس بھی اس کا نہیں بار سکتا تو اس وقت پتا چلتا ہے کہ یہ سانس یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں تو پھر اتنے مقدس ایام میں جن میں نیکیوں کا ثواب بے شمار مل رہا ہے نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان دنوں میں اگر آدمی غفلت میں گزارے گا تو سوا افسوس کے اور ناکامی کے کچھ نہیں کچھ لاصل نہیں ہوں گا بلکل صحیح ناظرین حقیقت یہ ہے کہ عید الفطر بظاہر خوشی ہے اس میں بلکل ہے لیکن روزہ داروں کے لیے جنہوں نے رمضان مبارک کو اچھے انداز سے گزارا اور وہ خوشی بھی اسلامی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہیں اور وہ خوشی اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں دعائیں کریں التجائیں کریں اور مغفرت کا پروانہ مل جائے بخشش کا پروانہ مل جائے اور جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں تو پھر یہی تو اصل بندہ مومن کے لئے خوشی ہے ناظر سامین ایک کلام جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ قیدر کے طور پر شامل کرتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں تاہر زبید نقشبندی شبیری صاحب جی تاہر زبید نقشبندی اسمی جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آساسار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آساسار نظر آئے مجد کی فضا میں 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 موسیقی 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 نظر صدقہ فطر کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں اور اس عید کو اصل حقیقی عید کیسے بنایا جا سکتا ہے خوشیوں میں کیسے دوسروں کو شریک کیا جا سکتا ہے اسلاحی حوالے سے بات کریں گے اور ہمارا معاشرتی رویہ ہمارے آج عید کے موقع پر کیا ہوتی ہیں اس پر بات کریں گے جی صدقہ فطر اور فطرانہ اس حوالے سے مطلب کر رہنمائی ہو جائے کیونکہ یہ بھی ضروری ہے اور پھر عید پر ہمارے رویہ ہوتے کیا آئیں اور ہونے کیا چاہیئے اس پر کلام عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح من تزکہ یہ سورہ آلہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت اللہ وآلہ نے اشارت فرمایا تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے تزکہ صدقہ فطر ادا کیا مولا کهنات سے یہ روایت ہے اور بھی صحابہ سے یہ روایت موجود ہے کہ یہ قد افلا من تزکہ ایک تو نے تزکہ نفس جس نے کیا وہ بھی اس کا محوم ہے لیکن قد افلا من تزکہ تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے صدقہ فطر ادا کیا سبحان اللہ یعنی خصوصاً اس حوالے سے حضرت رضی اللہ وآلہ سے یہ تفسیر مروی ہے اور بھی حضرت نافے سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ حضرت عبداللہ بن عمر جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے یعنی عید الفطر کے دن قالا یا نافے اے نافے تو نے صدقہ فطر ادا کیا ہے اگر فرماتے ہیں حضرت نافے فرماتے ہیں فَإِنْ قُلْتُ نَعْمْ اگر میں کہتا ہاں تھی میں نے ادا کیا ہے مَدَا إِلَى الْمُسَلَّةُ تو عابید گاہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور اگر میں کہا اگر میں کہا فَإِنْ قُلْتُ اللَّهُ تو ابھی تک نہیں دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے سہزادے نافے کو فرماتے فَالْآَنَ فَآخرِج سبحان اللہ اب یہ نکال اس کو صدقہ فطر دے کیونکہ فرماتے فَإِنْ نَعْمَا نَازَلَتَ حَدِلْا عَيْتُو فِي حَازَا فرماتے یہ آیا مقدسہ جو قَدَفْلَا مَنْ تَذَقَّا یہ آیا مقدسہ جو ہے یہ صدقہ فطر کے بارے میں نازل سبحان اللہ واجب ہے یہ نہیں صدقہ فطر میں بتاتا ہوں حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ فَارَدَ رَسُولُ سُنَ زَقَاةَ الْفِطْرِ سبحان اللہ تَوْرَلِّ سِيَامِ مِنَا لَغَفْرَتُوْ مَتَلِ الْمَسَاقِينَ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر صحبِ نساب پر ہر صحبِ نساب پر لازم فرمایا ثابت فرمایا یہ واجب ہے فرض نہیں ہے واجب ہے واجب فرمایا اس پر دو حکمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تَوْرَلِّ سِيَامِ یہ آپ صلی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے دیو و علم سے کہ میرے غلام جو روضہ رکھیں گے ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی بلکہ ٹھیک ہے کم ہی کوتا ہی رہ جائے گی کوئی نہ کوئی لگزش ہو جائے گی تو ان کے روزے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو پاک ہو کر پیش سبحان اللہ جیسے نواز میں آدمی سے غلطی ہو جائے اس کے لئے صدقہ ستر نہیں ہے اس کے لئے سعیدہ ساہب ہے اور ادھر روزے میں غلطی ہو جائے عام غلطی کچھ تو غلطی ہیں جس سے رولہ ٹوٹ جاتا اس کا تو اور حکم ہے اس کے لئے تو کفار ہے نا لیکن عام غلطی جن پر حد تو نہیں لگتی لیکن غلطی ہے اس کے لئے نمسن نے یہ صدقہ فدر کو مقرر فرمایا تورالسیام اس سے روزے لغو اور ارچی سے پاکیز ہو جائیں گے سبحان اللہ وطومتل المساقین اور یہ مساقین کے لئے نظام بن جائے گا خوراک کا نظام بن جائے گا یعنی ان کی عید اس سے ہو جائے گی ان کی عید بھی ہو جائے گی اور ان کے روزے بھی پاک ہو جائیں گے سبحان اللہ اور یہ بھی ہے قدیش پاک میں کہ روزہ جو ہے زمین و آسمان کے طرح معلق رہتا ہے یہاں تک صدقہ فدر ادا کیا جائے بلکل صحیح تو صدقہ فدر جو ہے پھر اس کی مقداریں ہیں جیسے لوگوں کے اندر نصاب والے ان کے اندر درجات ہیں بلکل ٹھیک ہے جی کوئی پہلے جی کے نصاب والا کو دوسرا کو اس سے آگے کو اس سے زیادہ میر اس سے زیادہ میر تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فدر کے اندر آپ نے خجوروں کا ذکر بھی فرمایا ہے گندم کا ذکر بھی ہے جو کا بھی ہے کشمش کا بھی ہے اب خجور میں بھی آگے چھتی قسم کی تقریباً مدینہ شریف کی خجور ہے اس کی قیمتیں بھی مختلف ہیں تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں کے لئے صدقہ فدر کے آ پھر درمیانے لوگوں کے لئے اور زیادہ میر لوگوں جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بچارہ سیکل پر پھر رہا ہے ایک موٹر سیکل والا ہے ایک سزوکی کار والا ہے ایک جناب اس سے آگے ایک آگے ایک دو دو کروڑ کی کار لے کر پھرتا ہے اگر اس کو کہیں کہ سزوکی بھائیر تو توہین سمجھتا ہے جوتہ لینا ہو تو مہنگا کپڑا لینا ہو تو مہنگا گھار ہو تو بڑی آلہ قسم کا جناب وہ کوٹ ہی بناتا ہے عام جگہ پہ نہیں رہنا پسند کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے تو ایسے ہی ان کو جو زیادہ صاحب حیثیت ہیں ان کو صدقہ فطر بھی اجوہ خجور کی مالیت کے لحاظ سے دینا چاہیے یعنی ساڑھے چار سیر تقریبا جانا اس کی قیمت فی کس ادا کرنا چاہیے یعنی اجوہ خجور کی قیمت لگائیں اس کی پھر سوہ سار سیر بنائیں پھر آرکس کے لحاظ سے جو سوہ سار سیر کی قیمت ہے فی بندہ فی بندہ جو چار کلو اجوہ خجور کلو سے تھوڑا سوہ چار سیر کارلو چلو کلو کارلو اس دور کے لحاظ سے حساب سیدھا ہوگا اس سیر کا کون حساب کرے گا تو یہ اتنا وہ ادا کریں جو اس سے کم ہے وہ کلمہ خجور کے لحاظ سے جو اس سے کم ہے کم خجور کے لحاظ سے کشمش کے لحاظ سے یا اس سے درجہ جو کے لحاظ سے اس سے لحاظ سے گندم آٹا آئیے تو ہر کوئی دے سارا ہے نا یعنی اگر کوئی بڑے لوگ جو زیادہ حیثیت والے وہ بھی گندم سے یا آٹے سے دیں گے تو ان کی یہ شایان شان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا احسن کما آسان اللہ سبحان اللہ یہ لائک کہ تو ایسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر نیکی کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں ساتھ لفظوں نے ایسے دے جیسے اس نے تجھ کو دیا ہے جیسے ایک سیکس کے پاس صرف ساڑھے ساتھ اللہ سونا ہے وہ اس کے مطابق زغاد دے گا نا جس کے لئے اس سے کلوں کے حساب سے اس کے حساب سے زغاد اس کی زیادہ بنے گی ایسے ہی ان کو اپنی ایسی صدقہ فطر زیادہ زیادہ عدا کرنا چاہیے اور یہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید الفطر کے دن طلوع فجر کے بعد واجب ہو جاتا ہے یہ جو چھوٹے بچے اگر ہوں یا خواد میں عرض کرتا ہوں طلوع فجر طلوع فجر کے وقت یہ واجب ہوتا ہے یعنی اس کا وجوب کا وقت یوں کہ طلوع فجر ہے یعنی عید کی طلوع فجر کے وقت میں ایک شخص زندہ ہے بعد میں فوت ہو جاتا ہے اس پر صدقہ فطر اگر صدقہ فطر اگر صحبہ نے صحابیت تو واجب ہو گیا اگر کوئی عید الفطر کی مطلب طلوع فجر سے بات پیدا ہوتا ہے اس کا صدقہ فطر نہیں ہے طلوع فجر سے پہلے پہلا ہوتا ہے یعنی طلوع فجر اس کے اوپر گزرے زندگی میں خواہے کی سانس اس کا آگیا ہو اس کی طرف سے بھی اس کے جو والد ہے والد ہے یا والد اس کو دینا ضروری ہے یعنی اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نبالک اولاد کی طرف سے وہ لازم ہے خواتین چونکہ پنجاب کا رواج تو یہ کہ گھر کا مالک جو سب کی طرف سے دیتا ہے ورنہ جو باپ ہے اس پر اپنی نبالک اولاد کا یا اس کے جو خدمت کے لئے غلام ہے باقی بالک اولاد کا اس پر لازمی نہیں دے دے گا تو ان کی طرف سے ہو جائے گا بیری کی طرف سے دے گا تو ہو جائے گا لیکن یہ صدقہ فطر دل کھول کر دینا چاہیے اور غربہ اور مساکین جو مسحق ہیں ان تک اس کو پہنچانا چاہیے اور دل کھول کر دینا چاہیے ورنہ یہ پوچھتے ہیں اور ایک سے کتنا صدقہ فطر وہ گندم کی لحاظے بتاتے ہیں ایک سو اتنے بند ہیں پیسے اس کے لحاظے دیتے ہیں ان کی شایان شاہ نہیں ہے بلکہ اگر یوں میں کہوں کہ ان کے لحاظ سے وہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی حسیت کے مطابق نہیں دیں گے جیسے یوں کہ ایک بچہ ایک لکمے سے اس کا پٹ بھر جاتا ہے ایک دو روٹیاں کھانے والا دو روٹیاں کھانے والا بھی ایک لکمے ور گزارہ کرے گا تو اس کا گزارہ نہیں ہوگا ایسے ہی بلا تشبیح و تمثیل جو صحب حسیت ان کو دل کھول کر صدقہ فطر ادا کرنا چاہئے تاکہ ان کے روزے بھی پاکیزہ ہوں اور جو امت کے اندر غریب لوگ ہیں یہ رسول اکسل نے نظام دیا صدقہ فطر اور زکاة کا اگر ہم اس نظام پر صحیح معنوں میں چلیں تو کوئی محتاج اور مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کے گھر چیز خود بخود پہنچ جائے گی سرکار کا نظام ہی ایسا ہے کیونکہ یہ نظام اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا اس میں کوئی کم ہی نہیں ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے ہمارے اندر نقص ہے اس نظام میں نقص نہیں ہے صدقہ فطر ہی اچھے انداز سے دے دیا جائے تو پھر یہ کسی ہو چیز کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے آپ نے کہا ہے عید کے دن اگوار ایک شخص اپنے حسیت کے مطابق اجوہ خجور کے لحاظ سے اجوہ خجور میں دو ازار کے قریب ہوگی اور رقم دے دے تو وہ زیادہ بہتر ہے رقم دے جائے اجوہ خجور کے لحاظ سے یہ بڑے لوگ صدقہ دیں تو وہ کتنے لاکھوں روپے صدقہ بن جائے گا اور کتنے لوگ اس سے ان کا نظام بن جائے گا کتنے لوگوں کا کام بن جائے گا یہ رسول اکرسل کی رحمت ہے کہ ان کو بھی معروم نہیں چھوڑا ان کو بھی معروم نہیں چھوڑا اگر ہم ڈنڈی مارتے ہیں یا ہم پورا دھانی کرتے ہیں تو ہم میں نقص ہے اللہ افسر کی رحمت جو ہے اس کے اندر اس قدر جامعیت ہے کہ ان کو بھی نواز دیا ان کو بھی نواز دیا اور یہ بھی ہے کہ ان کے روزے پاک ہو جائیں گے اور جو صاحب نصاب نہیں ان کے روزے سرکار کی رحمت سے پاک ہو جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ان کے روزے ماد اللہ وہ ایسے رہیں گے ان کے معلق رہیں گے جو صاحب احسیت ارصد کا فطر نہیں دیں گے ان کے معلق رہیں گے جن کے پاس ہے اور نہیں دے رہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے روزے تو ڈریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی میں نے تو زکاة بھی دے دی فطرانہ بھی دے دیا تو اب میں اور اضافی صدقہ خیرات نہیں کر سکتا کیا اس سے شدیت متحرہ نے کہیں روک ٹوک لگائی نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو شخص زکاة دے دی فطرانہ دے دی اضافی صدقہ تو جتنا مندتو وافا و خیر اللہ جتنا وہ آگے زیادہ اور دے گا اس کے لئے اور زیادہ بہتر ہوگا یعنی عید کی خوشیوں میں مزید بھی شریک آجا زید بھی شریک کیا جا سکتا ہے صدقہ کھلا جا سکتا ہے اور مطلب انہیں کپڑے تقسیم کیا جا سکتے ہیں لوگ صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے ان کو غلہ دیا جا سکتا ہے ان کو دالیں دی جا سکتی ہیں یعنی کسی صورت میں بھی جیسے کو چاہے ان کو نوادہ جا سکتا ہے اس کو فائدہ دینے والے کو ہوگا اور حدیث پاک ایک یادہاری مجھے اللہ پاک کے فرشتے کی ڈھوٹی لگائی ہوئے کہ کہ یا اللہ جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ضائع کر دی اور یہ آپ دیکھتے ہیں کتے ہیں لوگ امیر ترین ہوتے ہیں پھر ان کے جبیں بلے دیکھ جاتی ہیں کیوں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ زکاة یا فطرانہ یہ ان چیزوں کی یا مزوروں کی انتلفی کرتے ہیں اگر وہ زکاة بھی دیں فطرانہ بھی دیں اور مزوروں کی عقل فی نہ کریں تو نبی اس نے فرمایا کہ صادقہ سے مال کم نہیں ہوتا بڑتا ہے بڑتا ہے ایک شخص کے دکان سے چوری ہوگی میں نے اس کو پوچھا تین لاکھوں نقصان ہوا میں نے کہا زکاة اس کی دیدہ کہتا ہے نہیں دنمائن کا زکاة دے جب اس نے اس کی حساب سے زکاة دی اس کا مال پورے کا پورا واپس آ گیا سبحانتہ تو مطلب یہ کہ اس سے مال جب سرگار فرماتے ہیں کہ کم نہیں ہوتا اور اللہ پاک نے خود فرمایا کہ مال کم نہیں ہوتا اللہ ربا کو ماد کرتا ہے ختم کرتا ہے اس میں بپرکتی ڈالتا ہے اس سے نفع نہیں ہوتا جو اللہ کے راہ پر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقوں کو بڑھاتا ہے اس کے مال کو بڑھاتا ہے اس کی عمر میں مرکت آ جاتی ہے بشرتے کے رضا الہی کے لیے سب کام ہو تو صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہاتی مال پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے برکت والا بھی ہو جاتا ہے اور فائدہ مند دین اور دنیا اور آخرت میں ہو جاتا ہے پھر عید کا دین ہمیں آخری پیغام کے طور پر کیسے لزارے ہیں پیغام یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں صدقہ کے حوالے سے تو وہ صدقہ خیرات کریں ملکہ چھوی جی فطرانہ کم از کم جو وجوبی صدقہ ہے اس کو اعلیٰ کی سمجھو اس کی ہے عجوہ خجور اس کے لحاظ سے دے جو دے سکتے ہیں تجھے اس سے کام درجے کے لحاظ سے دیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو جتنے بھی مجموعی طور پر اعلیٰ اسلام کو شریعت مطارہ میں ہم اوقت رہنا چاہیے حدود شریعت کے مطابق زندگی کو دارنے چاہیے خصوصا جب جو مقدس دن آتی ہیں مقدس آقات آتی ہیں ان میں تو بطریق اولاد حدود شریعت کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ رحمت فرما رہا ہو اور ہم محروم رہیں اس کی مثال میں یوں لے تاکہ کوئی آدمی ایک چیز آپ کو بلا تشبیت سمجھ دے رہا ہے اور اپنا برطن آپ دوسری سر پر رکھ کر کھڑے ہیں تو وہ آپ کو ملے آپ کے برطن میں تو نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ انام فرما رہا ہے اور رحمتوں کا نظر فرما رہا ہے اور ہم غفلت میں ہوں تو پھر ہم تو محروم رہ جائیں گے اس لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جن جن آقام شریعہ کہ ہم مقلف ہیں ہم آ وقت ان میں رہنا چاہیے ان حدود خصوصاً ان مقدس آیام میں مقدس اوقات میں حدود شریعہ کی پابندی خوب کرنی چاہیے کسی کی دلازع بھی کرنی چاہیے کسی کی دل کو دکھانا نہیں چاہیے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے حتیٰ کہ بزرگان دین نے تو جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دی تو اس کا مطلب ہے ان کی خوشیوں میں سب ہی کو شامل کرنا سب ہی کو شامل کرنا یہی خوشی ہے اپنے لئے تو ہر کو خوش ہوتا ہے نا دوسروں کو بھی خوش کرے تو تب ہے نا حقیقی خوشی ہے بلکل بہت خوبصورت پیغام بہت خوبصورت گفتگو جی ناظرین سامین نائن نیوز ایج لی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیچل ٹرانسمیشن کا یہ آج کا برگرام اختدام پذیر ہوتا ہے اپنے مزوان محمد لقمان رزا اور ہمارے معزز مہمان اور ہمارے قیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان آخر میں جناب تاہر زبید نقشبندی صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بلہ عقیدت پیش کریں گے اب نہ سمجھے کوئی مفلسے ذہنے دیں گے اب نہ سمجھے کوئی مجھے کوئی شکریہ نبی تس قدر میں گیا جگ مگائے نہ کیوں میرا اکسے دلوں جگ مگائے جگ مگائے نہ کیوں میرا اکسے دلوں ایک پتھر کو آئینہ ہر میں گیا مفلسے دل دے گے ان کا دیوانہ ہو ان کا مجززوب کیا یہ کم ہے جگ مینے سمجھے ہو ان کا دیوانہ ہو ان کا مجززوب کیا یہ کم ہے جگ مینے سمجھے سرہ دے حشیر تک جاؤں گا بے ڈھڑک سرہ دے حشیر تک جاؤں گا بے ڈھڑک مجھے مجھے کو اتنا تعداد سفر میں رہا مفلسے دل دلگے اور ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپتی روح پرماسیت کی کری دو پتھے زہن بے رنگ تھا سانس بے روپتی روح پرماسیت کی کری دو پتھے اس کی چشمیں بنی رون کے جاؤ بنی اس کی چشمیں بنی رون کے جاؤ بنی چانس کی گھنی وہ چڑھ میں گیا اس کی چشمیں بنی رون کے جاؤ بنی چانس کی گھنی شجر میں گیا جاؤ جب سے مجیبے ہوا مصطفہ کا کرم جاؤ 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 مجیبے چراؤ حرم جب سے مجیبے ہوا مستف مجیبے خرم جاؤ مجیبے چراؤ چراؤ خرم میری خانواں بگو روچی کو گھر میں گلا مفلسے زندگے اپنا سنگے کوئی مجھے کو شکے نبی سے قدر میں گلا سبحان اللہ پید شاہ جہاں صدا رمضا